پاک سڑی ہر سنت تمہارے جن کا ارتن ہر نامہ پربان گنی سے احائے سہل تنہ کے کامہ میری رام ہر جن کا احاؤں بار جائی پیسہ کا کرچپ ٹلاوا چرن توڑ مخلائی رہا ہو جن ممرن دو ہو ہو مہنا ہی جن پر اپکاری آئے جی دان دے پاکتی لائن ہر سے ادین ملائے سچا مر سچی پات ساہی سچے سے تیراتے سچا سکھ سچی بڑی آئی جس کے سے تین جاتے پکھا پھیری پانی ٹوہا ہر جن کا پیسن پیسک مابا نان کا کیپرا پاس بینانتی تیرے جن دیکھن پابا نان کا کیپرا پاس بینانتی تیرے جن دیکھن پابا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے سانت گیانی گردیب سنگ دی خالصہ جو سات گروہ مہراج جی دے حکم اندر پیشلے دنی سچ خانٹ گمن کر گئے ہاں اندر آنتم ارداز دے بیچ اپاں جڑے ہاں سات گروہ مہراج جی بلوں دیتا جیون تا ساریاں دے کول ہے پر یہ جیون نو سفلا کوئی کوئی کردہ ہے جیون نو سفلا کرنے دو چیز جادہ ہونا ضروری ہے ایک تا چنگ ماتا پتا دوسرا سات سانگ تا یہ کار ماتا پتا ہی من مخون تا اولاد دا گرم کھون بہت اوکھا ہے پائی گرداز جی فرماؤ دے ہن اینا اکھا ہے جویں کلر دے بیچ کابل دا کھڑنا اکھا ہے کیونکہ جس طرح دا روک ہوندہ ہے حال بھی اسے طرح دا لگ دا ہے اس لئے گروہ مہراج جی نے گروہ بانی اندر اس دا کئی تھابان تے جکر کیتا ہے تانسو بانسو تانسو پتا تانسو ماتا جن جان جنے جن ساس گراستی آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گہے ہر جن بنے وہ بانس تان ہے وہ کولتان ہے وہ ماتا پتا تان ہن جنہ نے ایسے گرمک جنہ نو جنم دیتا ہے جو ساس گراست نام جب دی ہن بابا فرید سہو جی دے بی بچن ہن نو دا دی مانتا تانتا جو دی یوگ ہے انہ دا آونا سفل جنہ دے ہردے دے بیچ نام دا بسا ہے آپ لئے لڑ لائے در درویس سے تن تنجنی دی ماہو آئے سفل سے سانت گیان نگ گردیو سنگ جی دے پیتا بابا بریام سنگ جی ہتے ماتا پرتاپ کا اور بڑے اچے سچے جیون والے سان جس کر کے آپ جنوں بچبن تو ہی گر سکھی والا جیون ملیا دوسرا ہے ساتھ سانگت ساتھ سانگتی مہمہ کر دیا تھا ساتھ گروہ مہاراج بطن کر دے ہن بینا ساتھ سانگتوں کوئی بھی پبساگر تو تردہ ہی نہیں وہ ہی منوک تردیہن جنہ نو ساتھ سانگت پرابت ہن دی ہے جہ تھا میرے ماہ دو جی ساتھ سانگت میرے سو تریا گور پر ساد پارما پد پایا سوکے کاسٹ ہریا رہاو ساتھ سانگت دی اتنی مہمہ ہے کہ سانگت کر کے گن کا تی اجامل ورگیاں داوی ادار ہو جاندہ ہے اس لئے چاہے ایک کڑی ہی ہووے سانگت جروری ہے ایک نہیں تھا ادھی کڑی ادھی نہیں تھا ادھی چو بھی ادھی سا پر ساتھ سانگت اتھی جروری ہے جہ تھا کبیر ایک کڑی آدھی کڑی آدھی ہوں تے آدھ پاکتن سے تی گوشت جو کی نیسو لاب سانت گیانی گردیو سنگھ جینتا لما سما سریمان سانت گیانی گردیو سنگھ جی خارسا مہا پورکھان دی سانگت بچ رہے اے بڑے پا گاندی نشانی بھی ہے کیونکہ پورو کرم آنکرو جب پرگٹے پیٹیو پورکھ و رسک بہر آگی آپ جنہیں مہا پورکھان دی کھوڑوں بھرم بھدیا پرافت کیتی ایک ایلی بھدیا پرافت ہی نہیں کیتی اوہ سپرافت کیتی ہوئی بھدیا ادھے انسار جی من بیٹا دیا اگ گو وہی بھدیا پھر ساری عمر سینکڑے بھدیا رہتی آدھے بیچ بندی بھی تے انہوں گرو چرنا جوڑیا بھی ہے پای گرداش جی دے بچن ہن کہ کسے انہوں گرو بانی دا ایک سبز سکھا دینا دا انہوں پھڑ ہے جو میں کوئی سو مندر سونے دے اوہ سار کے دان کر دے بے جیسے ست مندر کنچن کے اوہ سار دینے تیسا کن سکھکا ایک سبز سکھائے کا ست گرو مہراج جی دے بھی بچن ہن جیسا بیدیا بیچاریتاں پر اپکاری اس طرح گرمک ماتا پیتا تو جن میں رہے کے مہا پورکھان جی سانگت بچ رہے کے گرو چرنا نال جوڑ کے سانت گیانی گردیو سنگھ جی نے اپنا جیون سفرہ کیتا دے بیدیا بند کے پر اپکار کمایا اس طرح دے پر اپکاری جیون والے گرمکھانوں ہی درگاہ دے بچ پتھاں پرافت ہن دی ہے گرمکھ جانم سوار درگ ہے چلے آ سچی درگ ہے جائے سچا پیٹ ملے آ ست گرو مہراج کرپا کر کے سری مان سانت گیانی گردیو سنگھ جی دے پروارنوں بدیار تھی آنوں ہاتے سنہیاں سبندھی آنوں وہنا دے پائے پورنے ہاتے تلاندہ بالبکشن ہاتے اپنے سان مکھ مراکی رکھانا واہ گرو جی کا خادصہ واہ گرو جی کی پتھاں